تو سنا ان کی فوج بڑھ رہی ہے فرمایا ہم بھی دو ہزار اور برہا دیتے ہیں تین ہزار کر لی تو ضرورت تو اس فوج کی پڑھنی تھی نا اگر ان کا لشکر آ جاتا مگر وہ نہ آیا اب میں ایک سوال کرتا ہوں وہ نہ آیا سوال یہ ہے کہ رب کو معلوم تھا یا نہ تھا کہ وہ لشکر تو الٹی میٹلی نہیں آئے گا اللہ کو معلوم تھا یا نہ تھا جی تھا نہ کہ بلاخر نہیں آئے گا تو جب پتا تھا کہ بلاخر نہیں آئے گا پھر تین ہزار کیوں گئی فرماتا محبوب تو نے اس لشکر کی وجہ سے تین ہزار کہے ہیں وہ لشکر تو آئے گا ہی نہیں اس نے تو آنا ہی نہیں ہے اس لشکر نے تو ہزار ہی کافی ہے اسے بھی علم ہے کہ لشکر نہیں آنا اسے یہ بھی علم ہے کہ تین ہزار کی ضرورت نہیں پڑھنی کام ہزار سے چلے گا مگر اس نے یہ نہیں دیکھا کہ لشکر آتا ہے یا نہیں محبوب نے کہہ دیا آئے فرمایا چلے جاؤ محبوب کی زباں سے بات نکل گئی علی یکفیکم این یمدکم ربکم بی سلاست عالاق من الملائک چونکہ محبوب کی زباں سے نکل گئی تو فرمایا چاہے اب لشکر آئے یا نہ آئے میدان جنگ میں تو چلے جاؤ محبوب کی بارگاہ میں تو چلے جاؤ حاضری تو لگوا دو نہ جا کے کہ آقا تین ہزار ظلام آگا دو جاؤ حاضری تو لگوا دو یہ تھوڑی خوشنسی تھی آج میرے محبوب کے میدان میں جا رہے ہو جاؤ حاضری تو لگوا آگے مگر کیونکہ لشکر نہیں آیا تو قربان جائیں اللہ کی شفقتوں پر محبوب کے کرم نوازیوں پر جانگونی ہزار فرشتوں نے لگ دو ہزار سٹینڈ بائی کھڑے رہے ہیں کوئی کام نہیں انکر وہ صرف اترے اس لیے ہیں کہ حضور فرما چکے تھے اللہ اکبر جانگوسی ہزار سے لگی گئی آپ میری بات کو سمجھ گئے پانچ سو کا لشکر سیدنا جبرئیر امین کی قیادت میں اور پانچ سو کا لشکر حضرت نیکائیل کی قیادت میں یہی دو لشکر لڑے اسرافیل نہیں لڑے اور ہزار کا لشکر لڑا دو ہزار سٹینڈ بائی فقط اس لیے کھڑا رہا کہ حکم ہوگا حضور کا تو لڑ پڑیں گے نہیں تو واپس انہیں جائیں مگر اترے اس لیے کہ آقا نے کہہ لیا کہ اب تین ہزار سے مدد فرمانے والا اب غور فرما رہے ہیں اس بات کو پھر اس کے بعد جنگ ہوئی تو دو ہزار یہاں سٹینڈ بائی ہے دو ہزار آسمانوں پر سپین بائی ہے سٹینڈ بائی کہتے ہیں منتظر کو ہزار وہی پہلے والا لڑ رہا ہے بقیہ دو ہزار حضور کے وعدے والے کھڑے ہیں اور دو ہزار مزید آسمانوں پر منتظر کھڑے ہیں یہ نظارہ ہے غزوہ بدر کا یہ غزوہ بدر ہو رہی ہے زمین اور آسمان سارا لشکر اسلام بن گیا ہے اور سارا میدان جگ بن گیا ہے صرف کس لیے کہ اتنی زبان سے بات نکل گئی کہ اگر میری پوجی لٹ گئی تو تیری پوجا نہیں ہے رمیہ مابو یہ بات تُو نے کر دی میرا تو سارا کچھ ہے ہی تیرے لیے تیری پوجی کون لوٹ سکتا ہے اب یہاں زمک شری جو میں نکتہ پہلے بیان کر چکا ہوں نا علامہ زمک شری کا شاف میں وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اللہ چاہتا تو ایک فرشتے سے بھی مدد کر سکتا تھا تو ہزار پھر تین ہزار فرشتے کیوں بیجے فرماتے ہیں تاکہ پچھلے امیہ پر حضور کی فضیلت ثابت ہو جائے پتا چل جائے کہ اور امیہ مدد کے لیے پکارتے تو ایک ہی فرشتہ بیج کے مدد فرما دوتا اب محبوب نے بات کی تو تین ہزار فرشتے اتار دی یہ فرق لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وہاں خلیل ہے یہاں حبیب ہے وہاں نو ہے یہاں مستقا ہے وہاں ہود ہیں یہاں مستقا ہے یہ فرق معلوم ہو جائے حضرت اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضرین محترم تم حدیث پاک میں اور سیر کی گتابوں میں آتا ہے کہ پھر بلائکہ نے جنگ لڑی صحابہ کہتے ہیں لَمْ تُقَاتِ لِلْمَلْمَلَائِكَةُ اِلَّا يَوْمَ بَدْرِ ہنین میں بھی فرشتے اترے اور مواقع پر بھی فرشتے صحابہ کی مدد کے لیے اترے مگر تلوار پکر کر دو بدو جس میدان میں جنگ لڑی فرشتوں نے وہ صرف غزوہِ بَدْر تھا یہ جو دن پرسوں گزر چکا ہے یہ پرسوں کا دن گزر چکا تو جس جنگ میں دو بدو ملائکہ نے جنگ لڑی تلوار اٹھا کر جنگ لڑی گھونوں پر آ کر جنگ لڑی فوجی بن کر جنگ لڑی وہ صرف غزوہِ بَدْر تھا باقی جن مواقعات پر اترے وہ فقط مورل ایڈ کے لیے اخلاقی قوت برانے کے لیے تاکہ صحابہ کو حوصلہ ہوتے رہے اور باقی یہ واقعات کہ کس طرح لڑے یہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ پچھلے سال جب غزوہِ بَدْر کے موضوع پر خطاب کیا تھا تو میں نے یہ احادیث بیان کر دی تھی کہ مختلف رنگوں کے امامیں باندھ کر آئے سیاہ رنگ کے امامیں تھے سیدھا جبریل امیر کے زد رنگ کا امامہ تھا جنگ کس طرح لڑتے ہیں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تلوار لے کر کفار کی طرف جاتے ہماری تلوار ان کی گردن پر ابھی نہیں لگی ہوتی تھی سر پہلے کلم ہو جاتا ایسے واقعات اور حدیث میں پچھلے خطابیں بھی بیان کر چکا یاد ہے یا نہیں یاد ہے اس لیے میں ان کو عبد الرانہ نہیں چاہتا وہ باتیں بتا رہا ہوں عقائق جو پچھلی بار بیان نہیں ہو سکے تو صحابہِ کرام کی بائیت میں ملائقہ نے جنگ لڑی آگے دیکھئے اترے چکے محبوب کی خاطر جب پانچ ہزار فرشتوں کی بھی بات کر دی اس کے ساتھ بھی فرمایا مَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّهُ بُشْرَا لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّا قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَنْ نَفْرُ إِلَّهُ من انجللہِ لَزیزِ الرَّقیم کہ یہ مدد بھی اللہ کے ہاتھ میں اور یہ پانچ ہزار کا وعدہ جو کیا اور ہم نے پورا کرنے کا عہد کر لیا یہ بھی اس لیے تاکہ خوشخبری ہو اور محبوب تیرے غلاموں کے دلوں کو اتمنان پہنچے اب اترے تو حضور کی خاطر تھے حضور کے غلاموں کی خاطر تھے اور حضور کے ارشاد اور جو صحابہ سے فرما چکے اس کی تکمیل میں اترے تھے اور اس التجا کی تکمیل میں جو اللہ کی بارکاہ میں حضور نے کی تھی اب آگے دیکھیں ایک نہایت پیاری ایمان افروز حدیث آتی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ لو روایت کرتے ہیں اور حدیث ہے حضرت جابر روایت کرتے ہیں ہم آتے ہیں غزوہِ بدر کے دن میدان جنگ میں جب جنگ ہو رہی تھی اور جنگ ختم ہوئی تو ہم نے حضور کی اقتداء میں نماز ادا کی ہم آقا کے ساتھ نمازیں پڑھ رہے تھے تو ایک نماز ہم حضور کی اقتداء میں پڑھ رہے تھے ہم نے دیکھا کہ حضور مسکرہ پڑھ رہا ہے عالتِ نماز میں حضور فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهَ سِلَّلَّهَ مسکرہ پڑھ رہا ہے اب میں اصل بات تو اور بتانا چاہتا ہوں یہاں حضور کے تبسم سے ایک خیال ابھی میرے دل میں آیا میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دل میں بھی وہ خیال ڈال دیں اصل مسئلہ تو اور سمجھانا چاہتا ہوں مگر وہ خیال جو ابھی میرے دل میں آیا آپ کو بھی آپ کے دل میں ڈال دوں آپ سوچتے پھی رہے میں بھی سوچتا رہوں گا آپ بھی سوچتے رہے اگر ایک امام کے پیچھے یہ امام صاحب ہیں ہمارے آپ کا اس مگرانی کیا ہے مولانا کاری حلام مصطفی صاحب یہاں نماز پڑھاتے ہیں ہم صف در صف پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اگر یہ آگے کھڑے ہو کے مسکراتے رہے ہیں تو ہم میں سے کسی کو پتا چلتا ہے مسکرا رہا ہو کوئی خیال انہیں آ جائے مسکرائے تو پچھلوں کو بدا جل سکتا ہے ہر کوئی اپنی نماز میں مصروف ہوتا ہے یا امام کا چہرہ دیکھتا بھرتا ہوتا ہے بولیے نا ہر کوئی نماز میں مصروف ہے آقا نماز پڑھا رہے اور حالت نماز میں مسکرا رہے ہیں صحابہ تو پیچھے کھڑے ہیں صف در صف انہوں نے مسکرانہ کہاں سے دیکھ لیا انہوں نے مسکرانہ کہاں سے دیکھ لیا یہ سوال ہے سوچتے لیے میرا دل جو جواب دیتا ہے مجھے سوال کا وہ آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کا دل چاہے تو وہی میرے والا جواب مان لے دل نہ چاہے تو نہ مانے کوئی اور گھر لے سوال یہ کہ وہ تو پیچھے کھڑے ہیں نماز میں آقا امامت کروا رہے ہیں تو حضور کے چہرے کا دبسم انہوں نے کیسے دیکھ لیا یہ تو یوں کہیے کہ پیچھے کھڑے ہو کر بھی دیکھ سکتے تھے مگر کرینے کے آس یہ ہے تبسم حضور کا مسکرانہ اس لیے دیکھ لیا میرا دل یہ کہتا ہے کہ کھڑے تو آقا کے بیچے ہوتے تھے پر نگاہیں ادھر ادھر جھگ جھگ کے حضور کو تکتی رہتی ہیں حضور کے چہرے کو تکتی رہتی ہیں دائیں بائیں کھڑے ہوئے دائیں بائیں کھڑے ہوئے چہروں کے روح کعبے کی طرف ہوتے ہیں نگاہیں کعبے کے کعبے کی طرف ہوتے ہیں دائیں بائیں وہ جو دائیں بائیں صحابہ کھڑے تھے ان میں سے ہیں جو روایت کرنے والے لگتا یہی ہے حضرت جابر اور جن صحابہ نے کہا فتبسم رسول اللہ اور ہم نے دیکھا کہ حضور مسکرانہ پڑے حالت نماز میں دیکھا تو وہ دائیں بائیں والے ہی ہو سکتے تو دائیں بائیں بھی کوئی کھڑا ہو تو اصول اور مسئلہ کیا ہے کہ سجدے کی جا پہ نگاہ رکھو مسئلہ کیا ہے بولیے بھئی جہاں سجدہ گاہ ہے وہاں نگاہ رکھو یہ مسئلہ ہمارے لئے ہے ہمارے لئے مسئلہ یہ ہے کہ جہاں سجدہ گاہ ہے وہاں نگاہ رکھو اور صحابہ کا مسئلہ کیا تھا جہاں مصطفیٰ کا چہرہ ہے نگاہیں وہاں رکھو تو یوں ہے کہ وہ کھڑے تو دائیں بائیں ہوتے تھے ان کے چہرے اور ان کے وجود قبلہ رخ ہوتے اور اس طرح نگاہیں پھیر کر تک تے حضورﷺ کا چہرہ رہتے ہیں یہ ان کی نماز یہ ان کی نماز اندازہ فرما لی یا نہ پرحالی یہ خیال آیا میں نے کہا کہ آپ کو بھی متوجہ کر دوں اس طرح